بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور عزیزو آج اسزیدی آپ سے ایک مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا ہے مولا کائنات کی دو بڑی خصوصیات کے مطالق حضرت علی علیہ السلام تاریخ عالم کی وہ منفرد ترین شخصیت ہیں جو بیعق وقت بلند درجہ کی حامل قوت جاذبہ یعنی قوت کشش جسے ہم فورس آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں یعنی دوسروں کو اپنے اندر جذب کرنے کے صلاحیت رکھتی اور اسی وقت میں مولا کائنات کی شخصیت اپنے اندر ایک ایسی قوت رکھتی ہے جو لوگوں کو کچھ مخصوص گروہوں کو مخصوص افراد کو مسترد کرتی ہے رد کرتی ہے جس کو ہم فورس آف ریپلشن کہیں گے دافعے کی قوت یعنی حضرت علی بیعق وقت بلند درجہ کی قوت دافعہ اور قوت جاذبہ کی حامل قائنات کی منفرد ترین شخصیت ہیں ایک باعصول علی مختلف گروہوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں محبوب اور مقصود کی طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں اس کی مثال میسے میں تمار جو علی کی اسی قوت جاذبہ کے زیر اثر اپنی زبان کٹوا کر بھی علی کے فضائل بیان کرنا ترک نہیں کرتے اور اسی قیفیت کو آج بھی ہر پیروکار علی اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ وہ علی اور اولاد علی کی محبت میں اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کرنے کے لیے ہم ادم تیار اور مستعید رہتا ہے علی کی دوسری قوت دافعہ یعنی فورس آف ریپلشن اس سے مرات ہے مسترد کرنے کی قوت علی تیری سے مختلف گروہوں اور افراد کو دور کرتے ہیں رد کرتے ہیں اور یہی مسترد کیا جانا رد کیا جانا ان افراد اور گروہوں کو علی اور اولاد علی اور پیروکاران علی کی دشمنی پر مائل کر دیتا ہے نتیجتاً علیہی کے سامنے عبد الرحمان ابن ملجم حسین کے سامنے یزید امام موسی قاظم کے سامنے حارون امام رضا کے سامنے مامون اور اسی طریقے سے ہمارے ہر معصوم امام کے سامنے کوئی نہ کوئی دشمن اہل بہت آتا رہا جس کی دشمنی کی فقط و فقط بنیاد یہی مسترد کیا جانا تھا یہی رد کیا جانا تھا جو اس کو تاریخ کے بدترین ظلم کرنے پر مجبور کرتا رہا علی کی محبت میں علی کی شہادت کے بیسویں برس میسم تمار اس وقت علی کے فضائل اور اصاف بیان کرتے ہیں جب پوری اسلامی دنیا گھٹن کا شکار تمام ازادیاں صلب کر دی گئیں اور سانسیں سینوں میں گھونٹ دی گئیں تھی اور ہر طرف ایک موت کا سکوت اور خاموشی چھائی ہوئے تھی ایسے میں تختہ دار سے میسم پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ میں تم کو علی کے فضائل بتاؤں لوگ ان کی باتیں سننے کے لیے امٹ پڑتے ہیں بنی امیہ کی زرہ پوش حکومت اپنے مفاد کو خطرے میں دیکھ کر حکم سادر کرتی ہے کہ میسم کا مو بند کر دیا جائے اور چند ہی روز میں میسم کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے تاریخ میں میسم تمار جیسے کتنے ہی اشاہ کے علی کسرت سے ملتے ہیں علی کو دشمن بھی اتنے ہی سرسخت ملے کہ علی کا نام سنتے ہی پیچ و تاب کھانے لگتے ہیں علی اب ایک فرد کی صورت میں باقی نہیں البتہ ایک مکتب کی صورت میں موجود ہیں اسی وجہ سے ایک گروہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور دوسرے کو خود سے دور کرتے ہیں شخصیات کی موت کے ساتھ ان سے متعلق ساری چیزیں مر جاتی ہیں اور ان کے جسم کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو جاتی ہیں جبکہ مردان حق خود تو مر جاتے ہیں مگر ان کا مکتب اور ان کے پیدا کردہ عشق زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پر رونک ہوتا چلا جاتا ہے حضرت علی کی موت کے سالہ سال بلکہ صدیان گزر جانے کے بعد بھی لوگ دل و جان سے ان کے دشمنوں کے پیروں کا استقبال کرتے ہیں محلہ کائنات کی شخصیت پر باوز بلند صلوات اسزیدی کو اجازت اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاتے